بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین الى قیام یوم الدین پاکستان میں دین کے نام پر کبھی مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے مختلف اقلیتوں پر بھی ظلم کیا جاتا ہے اس وقت ہماری گفتگو کا اصل عنوان ہے پاکستان میں دین کے نام پر اقلیتوں پر ہونے والا ظلم ہم نے کچھ گفتگو مسیحی برادری کے بارے میں بھی کی اور آج ہم خصوصا ہندو برادری پر ہونے والے مظالم کی جانت توجہ دلائیں گے کہ جس میں سر فیرست ذکر کریں گے پوجہ کماری کا جو ایک اٹھارہ سال کی بہت ہی اخلاقی عدبار سے بہترین لڑکی تھی اور پورے علاقے میں اس کا احترام تھا اسے تین افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا کیونکہ اس نے مزاہمت کی اب یہ تین افراد کون ہیں تو جب ان کے بارے میں گفتگو ہوگی تو بتایا جائے گا کہ وہ مسلمان تھے اور جب فرقے قیدبار سے گفتگو ہوگی تو بتایا جائے گا کہ وہ اہل سنت میں سے تھے اب جب یہ بتایا جا رہا ہے تو یہ تاثب کی بنیاد پر نہیں ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ان نوجوان لڑکوں کو بھی بعض مولوی ملہ گمراہ کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ اس طریقے سے بھی اگر تم لڑکیوں کو لے آؤ تو بھی یہ ایک دینی کام ہوگا اس موضوع پر ہم تفصیل سے ڈسکشن کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ظلم کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ آج تک چل رہا ہے بعض وہ لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے انہیں جان لینا چاہیے کہ ایک اسلام وہ ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت سے ملا اور یہ جان لیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین کی گئی اور ان کے بعد ان کی نسل کو قتل کیا گیا اب ہر آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو قتل کر دیا اور یہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ان کی صحبزادی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ سے اور سب سے پہلے انہیں قتل کیا گیا انہیں شہید کیا گیا پھر ان کے داماد مولا عمیر المؤمنین علی بن عبی طالب کو اور پھر امام حسن حتی ان کے جنازے پر تیر چلے اور پھر امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کا سرطن سے جدہ کیا اور ان کی نواسیوں کو اسیر کیا اب یہاں جان لینا چاہیے کہ وہ اسلام جو رسول اللہ کی نسل سے ملا اور وہ اسلام جن لوگوں نے رسول کو ہزیان اور بکواس کی توحمت لگائی اور ان کی نسل کو قتل کیا تو کیا وہ دونوں تعلیمات برابر ہو سکتی ہیں تو اس کا جواب ہے نام ہماری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے بلکہ تمام ادیان کے ماننے والوں سے کہ وہ دین کے نام پر علمی اور منطقی کام کریں کسی بھی دوسرے دین یا مذہب والے پر ظلم نہ کریں الحمدللہ اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس ظلم سے بری ہیں لیکن اگر کوئی اس قسم کا ظلم کرے تو یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کے ساتھ رابطہ ختم کریں اور سختی سے اس کے ساتھ پیش آئیں اور ذرہ برابر اس شخص کا دفع نہ کریں کیونکہ کسی بھی دین پر ظلم کر کے دین اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی ہندو برادری کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ ان کے راجاؤں نے کشور کشائی کے لیے دنیا بھر پر حملے نہیں کیے اور نہ ہی لوگوں کا قتل عام کیا بلکہ باہر سے اقوام آئیں ان لوگوں نے ان پر ظلم بھی کیا اور اسی طرح سے جب باہر سے اقوام آئیں تو ان لوگوں نے ان کا احترام بھی کیا خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گو کہ وہ نبی نہیں مانتے تھے لیکن ان کی آل کا احترام کرتے تھے اب سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ ایک مشہور و معروف مزار کے جو کراچی میں ہے اور وہ منصوب ہے جناب حضرت عبداللہ شاہ خازی سے کہ جن کا نام تھا عبداللہ ابن محمد اور لقب تھا ان کا اشتر انہیں ایک سو پچاس عجری میں اباسی بادشاہ کی حکم سے قتل کر دیا گیا اور ان کا دفاع کرنے والا خود ایک ہندو راجہ تھا اب آپ کے سامنے ہے تاریخ تبری جل نمبر ہے پانچ اور حصہ ہے دو اور صفحہ نمبر ہے دو سو پچاس تو یہاں پر ہیڈنگ ہے عمر بن حفظ کا عبداللہ بن محمد کو مشورہ اب ہوا یہ کہ عمر بن حفظ کے جو انڈیا میں مسلمان حاکم کی جانب سے ایک نمائندہ تھا اور ساتھ میں اس زمانے میں اور ہندو ریاستیں بھی تھیں یعنی کچھ علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا اور کچھ علاقہ اس زمانے میں بھی ہندووں کی کنٹرول میں تھا اس عمر بن حفظ نے جناب عبداللہ شاہ غازی یا عبداللہ بن محمد کو پناہ دی لیکن جب یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی اور کھل کے سامنے آ گئی اور اسی دوران ان کے والد کو منصور کے زمانے میں یعنی محمد نفس زکیہ کو قتل کر دیا گیا اور ان کی اطلاع جب پہنچی عمر بن حفظ کو تو گرین سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ عبداللہ نے کہا میرا معاملہ اب شہرت پذیر ہو چکا ہے میرا پتا معلوم ہو گیا ہے اب میرے خون کی ذمہ داری تمہاری گردن پہ ہے اب تم جیسا مناسب خیال کرو اپنے لئے راستہ اختیار کرو چاہے میری حفاظت کرو یا اس سے دسبردار ہو جاؤ عمر نے کہا ایک بات میرے خیال میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سندھ کا ایک بڑا زبردست رئیس ہے یعنی راجہ ہے جس کا ملک وسی ہے یعنی اس کا رجوارہ بہت بڑا تھا اس کی حکومت تھی بغایدہ اور جس کی ریایہ کثیر ہے آبادی بھی بہت تھی اب یہاں پر توجہ دیں یہ باوجود شرک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد درجہ تعظیم و تقریم کرتا ہے یعنی یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان کی آل پاک کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ چکا تھا اور اپنے عہد کا پکا ہے میں اسے بلا کر تمہارے اور اس کے درمیان رشتہ مودد قائم کر دیتا ہوں اور تم کو اس کے پاس بھیج دوں گا تم وہی رہنا اس کے ساتھ قیام کی حالت میں تم پر کسی کی دسترس نہیں ہو سکے گی عبداللہ بن محمد کی جماعت عبداللہ نے کہا کہ جو آپ مناسب خیال کرتے ہو اس پر عمل کیجئے عمر نے اپنی تجویز پر عمل کیا عبداللہ اس رئیس کے پاس چلا گیا اس نے اس کی اس سے مراد یعنی اس ہندو راجہ نے اس کی یعنی جناب عبداللہ شاہ غازی کی بڑی تعظیم اور خاطرداری اور توازو کی اور بہت سلوک کیا اب زیدی رفتہ رفتہ اس کے پاس پہنچ کر قیام پذیر ہونے لگے اس طرح چار سو اچھے زی شعور مدبر بہادر اور علماء اس کے پاس جمع ہو گئے عبداللہ اس جماعت کی معیت میں سیر و شکار کے لیے شہزادوں کی طرح پورے تزوک احتشام کے ساتھ سواری میں نکلتا تھا اب یہاں بر آپ نے توجہ دی کہ ان کے ساتھ چار سو اور زیدی بھی آ گئے تھے یعنی حضرت زید کے ماننے والے یا ان کی نسل سے علماء یہاں پر جمع ہو گئے تھے ان سب کا دفاع کرنے والا کون تھا ایک ہندو راجہ جو اتنی ان کو فیسلیٹیز دے رہا تھا کہ یہ شہزادوں کی طرح سے نکلتے تھے اور سیر اور شکار کے لیے جاتے تھے اب یہ جو شور کیا گیا ہے محمد بن قاسم کا اس نے حملہ کیا ہے سندھ کی سرزمین پر اپنے فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور ظالم چچا حجاج بن یوسف کے حکم سے اور حضرت زید کی والدہ کا تعلق خود سندھ سے تھا کہ جن کا نام جیدہ تو سندیہ یا جیدہ یا حیدان تھا اور جناب زید کی ولادت سکسٹی تھری یا سکسٹی فور میں ہوئی ہے یعنی تقریباً چھبیس ستائیس سال پہلے ان کی ولادت ہو چکی ہے کہ جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا ہے اور محمد بن قاسم ان کے بعد پیدا ہوا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ اسلام محمد بن قاسم سے پہلے ہی یہاں پر تھا اسی وجہ سے یہاں کے بادشاہ رسول و آل رسول کا احترام کرتے تھے اور وہ جو احترام تھا وہ سادات کی کرامتوں کی وجہ سے تھا اسی طرح سے امام ازان العبدین علیہ السلام کے اصحاب میں سکھتے جناب ابو خالد کابولی اور امام ازان العبدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے نائنٹی فائیو میں اور اس سے معلوم ہوا کہ کابول اور اس اطراف میں بھی جو اس زمانے میں سب ایک علاقہ تھا یہاں پر اہلِ بہت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا تھا محمد بن قاسم ایک دہشتگرد تھا ایک لٹیرہ تھا اسے مبلغ اسلام سمجھنا یا بابل اسلام سمجھنا بلا شک اسلام کی توہین ہے اب آپ کے سامنے ہیں پیج نمبر ٹو ففٹی ٹو اور ففٹی تھری کے درمیان کا حصہ اس بادشاہ نے اس راجہ نے جس نے سادات کا دفع کیا پھر اس کا کیا حال ہوا تو ہیڈنگ ہے سندھ کے رئیس پر حملہ کرنے کا حکم منصور نے اپنے جواب میں اس کی کاروائی کو خوبصرہا یعنی جب قتل کر دیا گیا جناب عبداللہ شاہ غازی کو تو منصور نے اس کاروائی کو خوبصرہا اور ہدایت کی کہ اب تم اس رئیس سے رئیس کے خلاف جنگ کرو جس نے عبداللہ بن محمد کو پناہ دی تھی یعنی عبداللہ عبداللہ اشتر عبداللہ شاہ غازی کو اب سفنج نامی جو اس زمانے کے گورنر کا بھائی تھا عمر بن حفظ کے بعد جو آیا تھا یعنی حشام بن عمر اس کا بھائی تھا سفنج اس رئیس سے لڑا اس پر فتحیاب ہوا اس نے اس کی ریاست پر قبضہ کر لیا اور اس رئیس کو قتل کر دیا اب یہ ہندو راجہ قتل کر دیا گیا اس کی ریاست پر قبضہ ہو گیا اور یہاں سے پتا چلا کہ یہ شخص اتنا کھرا تھا کہ اس نے رسول آل رسول کا دفع نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کی ریاست بھی ختم ہو گئی اسے بھی قتل کر دیا گیا اب ظاہر ہے کہ اس کی خواتین کو اسیر بھی کر لیا ہوگا اور بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہوگا ہمیں تمام عدیان و مذاہب کے ماننے والوں اور تمام انسانوں کا دفع کرنا چاہیے لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ ہندو راجاؤں نے رسول آل رسول کا دفع کیا اور اپنی سلطنوں کو ختم کر دیا اپنی آل اولاد کو خطروں میں ڈال دیا تو ہماری گردنوں پر ایک احسان ہے اور پھر ہم ارز کریں کہ ہمیں تمام انسانوں کا دفع کرنا چاہیے لیکن حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے اور ہمیں ہر مظلوم کا دفع کرنا ہے اور ایسے مظلوموں کا کہ جن کے بڑوں نے ہمارا دفع کیا ہم بھی ان کا دفع کریں اور یہ موضوع الگ ہے اور ان کے ساتھ علمی ڈسکشن کریں یہ موضوع الگ ہے کشمیر میں دس دفعہ شیعوں کا قتل عام ہوا اور اب آپ کے سامنے ایٹین سیونٹی تھری کا گزیٹر آف کشمیر ہے سنٹرل ایشیا کا اور پیج نمبر ہے تھرٹی ٹو اور ہم نے اسے ہائلائٹ کر دیا ہے اور یہاں پر ذکر ہے ان متعصب دشمنان اہل بیت نے دس دفعہ شیعوں کا کشمیر میں قتل عام کیا جو دسویں قتل عام ہوا اور اس کے بعد انگریزوں نے ان لوگوں کو سزائیں بھی دیں تو یہاں پر ہے کہ many of the women and children یعنی بہت سی خواتین اور بچوں نے کہ جو شیعہ کمیونٹی سے تھے انہوں نے ہندووں کے پاس پناہ لی کب کہ جب ان کے ہم دین یعنی مسلمان ان لوگوں کو قتل کر رہے تھے اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ کشمیر میں بھی جس طرح سے پندیتوں پہ ان سو کال فاسق اور فاجر قسم کے سلفی اور وہابیوں نے حملہ کیا کہ جن کو مجاہد کہا جاتا ہے تو یہ جان لیں کہ جب یہ پاور میں مکمل طور پہ آئیں گے تو دس دفعہ تو ان کے بڑے آپ کا قتل عام کر چکے ہیں کشمیر میں یعنی شیعوں کا اور آپ کے سامنے ہم نے مثال دی کہ جب یہ قتل عام کر رہے تھے تو اس وقت انہی ہندووں کے محلے میں انہوں نے پناہ لی اور ان لوگوں نے بچایا لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے پھر ہم ارز کریں کہ ہم ہر انسان کا دفعہ کریں ہر دین و مذہب کے ماننے والے کا دفعہ کریں لیکن جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ان کا تو ہم ضرور ساتھ دیں اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی جانب کہ شیعہ الحمدللہ ہمیشہ سے مظلوموں کا ساتھ دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے جس وقت سری لنکا کے انجینئر پریانتہ کو فیصل آباد میں قتل کیا گیا تو قتل کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے دین لیا ہے اہل بیت کے دشمنوں سے لیکن اس شخص کا دفعہ کرنے والا وہ تھا جنہوں نے دین لیا ہے اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہم سے کہ بعد میں اچھا کام کیا عمران خان صاحب کی حکومت نے کہ اس جوان کو جن کا نام ہے ملک ادنان انہیں تمغے شجاعت عطا کیا اور واقعا یہ تمغہ انہیں ملنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر چل کے اس شخص کو بہت بچانے کی کوشش کی ہزاروں افراد کے درمیان اور جب جلایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ آوازیں بھی ایک شیعہ نوجوان کی تھی کہ مت مارو اور مت جلاو الحمدللہ ان لوگوں کو سزا ہوئی ہے کہ چھے افراد کو سزا موت اور نو کو عمر قید کی سزا ہے گو کہ یہ بھی چھے کو کم ہے بہت سارے افراد کو یہ سزا دینی چاہیے تھی اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے پوجہ کماری کو قتل کیا گیا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے اب یہ سلسلہ کس طرح سے ہے تو یہ سمجھ لیں کہ کم سن بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے ان کی آبرو کو پامال کیا جاتا ہے اس کے تین چار دن کے بعد یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئیں اور گھر سے بھاگ گئیں تھی اور اب ان کی شادی ہو رہی ہے اب اس معاملے میں جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ اکثر کم سن بچیاں ہیں اور ناکارہ قسم کے افراد سے ان کی شادی ہو جاتی ہے ان ناکارہ افراد کی جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کوئی اپنے قوم قبیلے میں تو لڑکیاں دینے والا ہے نہیں اس جانبی توجہ رہے کہ پاکستان میں پچاس سے ستر لاکھ کے قریب خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت کم ہے اور ظاہر ہے کہ ناکارہ افراد کو جب لڑکیاں نہ ملیں اور ساتھ میں ملہ ان سے یہ کہیں کہ تم انہیں مسلمان بنا لو تو یہ خود ایک نیک کام ہے بجائے ان کو سزا دی جائے اور ان کو مجرم قرار دیا جائے کچھ ملہ ان لڑکیوں کے جھوٹے اسلام کے سیٹیفکٹ بناتے ہیں اور ان لڑکوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جن میں سے خصوصاً ایک شخص جس کا نام ہے میاں مٹھو اور یہ وابستہ ہے ایک درگاہ سے جس درگاہ کا نام ہے یا خانقہ سے جس خانقہ کا نام ہے بھرچندی شریف اور ان کی بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ انہوں نے بڑے لوگوں کو مسلمان کیا ممکن ہے کہ بعض کو مسلمان کیا ہو لیکن جو اکثر ان لڑکیوں کی کیسز ہیں وہ ان موصوف کے ہاتھوں انجام پindeer اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بڑی عمر کے مرد مسلمان نہیں ہو رہے ہیں بڑی عمر کی خواتین مسلمان نہیں ہو رہی ہیں بالغ لڑکیاں مسلمان نہیں ہو رہی ہیں بالغ لڑکے مسلمان نہیں ہو رہی ہیں صرف کمسن لڑکیاں بارہ تیرہ چودہ سال کی اغوا ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو رہی ہیں اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے اسلام میں کیا دیکھا اور اسلام کو تم نے کیسا پایا اور کیوں تم نے اسلام قبول کیا تو انہیں اس کا پتا بھی نہیں ہوتا ایف آئی آر کٹوانے جائیں تو پولیس والے سپورٹ نہیں کرتے میڈیا خاموش رہتا ہے پاکستان میں عقلیت و حقوق کا قانون ہے لیکن اس قانون کو پامال کر دیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ ایک ایسے چو یا کوئی پولیس کون اسٹیبل کیا کرے گا جب میاں مٹھو جیسوں سے فوجی سربراہ بھی ملیں گے اور پاکستان کے وزراء بھی ملیں گے پاکستان میں یہ ظلم کا سلسلہ قائد اعظم محمد علی جنہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے فوراں بعد شروع ہو گیا تھا وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکلر ملک ہو تمام اور عدیان اور مذاہب اس میں آزاد ہوں اور کسی کا کسی پر کوئی تسلط نہ ہو کیونکہ اس زمانے کے آداد و شمار کے مطابق مشرقی پاکستان میں تقریباً بائیس سے تئیس فیصد نون مسلم تھے اور اکثر ہندو تھے اور مغربی پاکستان میں تقریباً تین سے چھ فیصد ہندو آباد تھے اب کیونکہ پاکستان بنانے میں ہندو بھی شریک تھے عیسائی بھی شریک تھے پنجاب ملا ہے ایک عیسائی ووٹ کے ذریعے سے اور وہ تھے جناب ایس پی سنگا اور بانیان پاکستان میں سے ایک کہ جنہیں قائد آزم محمد علی جنہ نے پہلا پاکستان کا وزیر قانون بنایا تھا وہ تھے یوگندر نات منڈل قائد آزم کے بعد ان ہندووں پر بقائدہ پری پلین ایک ظلم کا سلسلہ ہوا کہ جس کے بعد ایک بڑی تعداد انڈیا چلی گئی اور پھر لیاقت علی نے منڈل کے لیے پرابلم کریئٹ کیے یہاں تک کہ یوگندر نات منڈل نے نائنٹین ففٹی میں استفادیا لیاقت علی کو اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے انڈیا چلے گئے اور انڈیا میں ان کے ساتھ بہت ہی برا ہوا کیونکہ وہ ان لوگوں کے مطابق انڈیا کو توڑنے والے اور باغی تھے لیکن ان کا اصل موضوع یہ تھا کہ قائد آزم نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہندووں پر ظلم نہیں ہوگا لیکن قائد آزم کے جاتے ہی پاکستان میں چاہے مغشرقی پاکستان چاہے مغربی پاکستان دونوں جگہ ہندووں پر ظلم ہوا اب ایک اہم نقطے کی جانب توجہ دلائیں کہ ہندو شدت پسند ان شہروں کے نام بدل رہے ہیں جن کے نام اسلام سے بابستہ ہیں جیسے کہ الہباد اور پاکستان میں بھی یہی کام ہوا کہ ایک شہر کے جس کو عام طور پر عمر کوٹ کہا جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ عمر کوٹ ہے اور اس کا نام ہے مہراجہ عمر سنگھ پر نام تھا عمر کوٹ اور متعصب اور متشدد لوگوں نے اس کا نام کر دیا عمر کوٹ تو یہ اکثر وارداتیں کیونکہ وہاں پر ایک بڑی پاپولیشن ہندووں کی اس علاقے میں زیادہ ہوتی ہیں پاکستان ہی میں عقلیتوں پر ایک ظلم کی جو ایک عجیب و غریب کیفیت ہے وہ نظر آتی ہے کہ جب اشتہار آتے ہیں بعض زگہ جوبز کے تو اس میں خاص بریکٹ ہوتا ہے سینٹری ورکرز کے لیے یعنی جمع داروں کے لیے اور وہاں پر لکھا جاتا ہے only for non-muslim سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک میں آج بھی اور ماضی میں بھی اپنے باتروموں کی یا ٹوائلٹ کی صفائی کون کرتا تھا کہ نون مسلم کرتے تھے نہیں مسلمان کرتے تھے آج بھی ایران میں عراق میں تیونس میں الجزائر میں مراکش میں اسی طرح سے شمالی افریقہ کے بہت سارے ممالک میں جتنا بھی سینٹری ورکرز ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پرچم میں سفید رنگ اقلیت کے لیے ہے وہاں پر ان کا استحصال حکومت کی جانب سے حتی حکومت کے اداروں کی جانب سے حتی فوج کی جانب سے جب نوکریوں کا اعلان ہوتا ہے تو جمع داروں کے لیے لکھا جاتا ہے only for non-muslims اب اس میں ظاہر پری پلین کام ہو رہا ہے کہ ان کو معاشرتی اعدبار سے گرا دیا جائے اب ظاہر غریب آدمی کو کہیں پر بھی پینشن والی جوب مل جائے گورنمنٹ کی جوب مل جائے کچھ فیسلیٹیز میڈیکل مل جائیں وہ اس میں چلے جائیں گے ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان میں یہ جو قید ہے نون مسلم کی ہٹنی چاہیے تاکہ بعض وہ مسلمان کے جو اس وقت گدہ گری کر رہے ہیں وہ کم سے کم اس کام کو کریں اور ہمیں بتانا چاہیے کہ ہاتھ نجس کرنا گناہ نہیں ہے اصل گناہ ہے اللہ اور رسول کی مخالفت کرنا اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا سینیٹری صاف کرنا گناہ نہیں ہے جیب کاٹنا گناہ ہے بھیک مانگنا گناہ ہے اب آپ کے سامنے ایک خبر ہے کہ لڑکانہ کے چاندکہ میڈیکل کالج کے ہسپٹل میں دو لڑکیوں کی آبرو ریزی کی گئی ان میں سے ایک تھی نمرتہ چندانی کے جن کی موت واقع ہوئی دو ہزار انیس میں اور پھر دو ہزار اکیس میں ہوئی نوشین کازمی کی اور دونوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی اور اس کے بعد ان کے جسم کو ٹانگ دیا گیا پنکھے سے اور خودکشی کا روپ دینے کی کوشش کی گئی اور ان کے جسم سے جو مادہ نکلا کسی مرد کا وہ دونوں کے دونوں ڈی این اے کے حساب سے ایک ہی تھے اسی طرح سے گھوٹکی میں ایک پروفیسر پر توہین مذہب کا الزام لگا کہ ایک لڑکے نے آ کر یہ کہہ دیا کہ میرے استاد نے توہین کی ہے دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ تمام انسانوں کا ہم ساتھ دیں اور جو مذہبی یا دینی نظریاتی اختلافات ہیں ان کو ہم علمی طریقے سے ڈسکس کریں ساتھ ہی ہم گزارش کریں گے اگر انڈیا میں کوئی ہماری بات کو سنے اور پہنچا سکے کہ وہاں کی جو متشدد دینی جماعتیں ہیں وہ چان لیں جو بھی شخص کسی دین کے نام پر ظلم کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے ہی دین کو بدنام کرتا ہے بلا شک انڈیا میں مسلمان بادشاہ استعمار بن کے گئے ان کے مندروں کو توڑا آج بھی قوت اسلام نام کی مذہب قدب الدین ایبک کے مینار کے ساتھ ہے کہ جو ستائیس جین مندر اور ہندو مندر توڑ کے بنائی گئی تو یہ اسلام نہیں کر رہا تھا یاد رکھیں یہ وہ اسلام تھا کہ جس نے خود رسول اللہ کے خاندان کو قتل کیا اب آپ تصبر کریں کہ جن لوگوں نے رسول کی بیٹی کو قتل کیا ہو رسول کے داماد کو قتل کیا ہو رسول کے نواسوں کو قتل کیا ہو تو کیا آپ ان کو صحیح فالوور آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ باغی گروہ ہے لیکن ہاں اس پر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بیچارے بے خبر ہیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مسلمانوں پر وہاں پر ظلم نہ کریں اور مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ ان ظالم بادشاہوں کی جنہوں نے ہندووں پر ظلم کیا ان کی تعریف نہ کریں لیکن ہندو شدت پسندوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ مسلمان ظالم بادشاہوں کا انتقام سے گجرات میں انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ہم بتائیں کہ جو دین بھی لوگوں پر ظلم کرتا ہے دین کے نام پر وہ اپنے آپ کو بدنام کرتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں نے آپ پر ظلم کیا وہ کہ ہم بتا چکے کہ وہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے خود رسول کے خاندان پر ظلم کیا تو آپ اس کا جواب ظلم کے ذریعے سے نہ دیں آپ آپ اپنی دینی تعلیم کا یعنی اپنے دین کا اور دھرامک کا خیال رکھیں آپ کیوں کسی کے لئے اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں یعنی اپنے پرمپرا پر عمل کریں آپ کیوں کسی ظالم کی وجہ سے اپنے دھرم کو ہندو دھرم کو بدنام کرتے ہیں لہذا ہماری گزارش ہے تمام عدیان کے ماننے والوں سے کہ وہ کسی دین اور مذہب کے ماننے والوں پر اس وجہ سے کہ ان سے نظریات اختلاف ظلم نہ کریں نہ پاکستان میں یہ کام اچھا ہے کہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی کہ بچے سے کہا جا رہا ہے بھگوان کو گالی دی جائے اور نہ وہ کام کے جو انڈیا میں ہو رہا ہے کہ جائی شری رام کو ہو ورنہ قتل کر دیا جائے گا رام رام بولنے جائی شری رام بولنے جائی شری رام جائی شری رام بولنے جائی بولنے جائی شری رام جائی رام میری بات سون جائی شری رام جائی شری رام بولنے میں کیا ہے بولنے نہیں بولنے جائی شری رام جائی شری رام خوش سکتا جو بھی ایسا کام کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے اپنے دین اور دھرم کی توہین کرتا ہے وَصَلَّ اللَّهُ اَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَحِرِينَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ